اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اچھا میرا جی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے آج فیڈبیک میرہا تھا کہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی لیکن ویڈیو دیکھ کے گر گئے تو بائک سیکھنا کے کچھ رولز ہوتے ہیں وہ صرف میں نے لوگوں کو رولز بتایا تھے بائک کیسے چلانے ہیں وہ ایسے کہ آپ ایک ٹیپ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ سب سے پہلے سائیکل لیں ٹھیک ہے آپ لوگ سائیکل کے اوپر بائک چلانا سکھیں اپنا بیلنس پر قرار کریں اس کے بعد آپ ڈریکٹ بائک پہ آئیں اگر آپ پھر بھی ڈریکٹ بائک پہ آنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ پہلے آپ بائک بن کریں سٹارٹ نہ کریں ٹھیک ہے بائک سٹارٹ کیے بغیر آپ لوگوں نے پیچھے سے کسی کو کہیں کہ وہ پوش کریں کسی بچوں کو یا کسی کو بھی نہ تو سب سے پہلے آپ نے بائک کا بیلنس پر قرار رکھنا سیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے گیر والی سیڈ پہ آنا ہے ٹھیک ہے ایسا ڈریکٹ آپ لوگوں نے بائک نہیں چلانے ورنہ گر جائیں گے امید ہے کہ آپ کو سمجھا جائے گی پہلے بیلنس اپنے بیلنس کرنا سیکھنا ہے اس کے اوپر سائیکل وغیرہ کے اوپر سیکھ لیں یا پھر ویسے ٹھیک ہے جب آپ کا بیلنس آ جائے گا اس کے بعد پھر آپ نے آنا ہے اس کی طرف بائک چلانے کی طرف امید ہے آپ کو سمجھا جائے ہوگی ٹھیک ہے اور اگر آپ پھر آپ کو یہ ہے کہ آپ گیر جائیں گے یہاں سے پھر تو ایل بو اور ایل بو کے لئے اور نی کے لئے پیڈ ملتے ہیں آپ لوگ وہ یوز کریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پک میں یہ دیکھیں یہ ایل بو پیڈ ہوتے ہیں بائک چلانے سیکھنے سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں ایل بو پیڈ ہے اور نی پیڈ ہے یہ آپ لوگ یوز کرنے سے یہ بچ بچا ہوتا ہے اور ہلمڑ کے استعمال بلفل بھی نہ بھولیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر اگر آپ لوگ ایل بو یا نی پیڈ یوز کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں بنے گئی ٹھیک ہے یہ اور بھی قسم کے ڈیزائن ہے کہ پھر آپ کو چھوٹنے لگے گی آپ لوگ سیپ رہیں گے ٹھیک ہے امید آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور کمیٹس کرنا اور شیئر کرنا میرے چینل کو سبگرائب کرنا نہ بھولیے گا دعا مجاد رکھے گا اوکی اللہ حافظ